مائیکل جارڈان جو کی بکھیات باسکر بارڈ کھلاڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسفلتہ کا ڈر ہی اسفلتہ کی راہ میں سب سے بڑی بات آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کو زیون میں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ اسفلتہ سے ڈرتے ہیں یہ سب سے بڑی ڈر ہے اسفل ہونے پر سویکار نہیں کیے جانے کا ڈر خارس کیے جانے کا ڈر ایک ادر سویکتی کے روپ میں پہچان نہ بن پانے کا ڈر لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ پرفیکشن جیسے کچھ نہیں ہوتا میں نے اپنے کریئر میں نو ہزار سے ادھک سوٹ گوایا ہیں میں نے لگ بگ تین سو گیمز گوایا ہیں چھبیس بار مجھ پر گیمز بیجیتہ سوٹ کے لیے پھروسہ کیا گیا پر میں چک گیا میں اپنے جیون میں بار بار اسفل ہوا ہوں اس لیے میعاز ہوں سفلتہ کے لیے ہمیشہ پریاس کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں میں بھلے ہی اسفل کیوں نہ ہو جائے اسفلتہ کیوں نہ ملے سفلتہ کیا ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے ہمیشہ پریاس کرتے رہے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور اسفل ہو جاتے ہیں تو آپ کو انہو ملے گی اگر وہیں اگلی بار آپ کو پتا چل جائے گے کہ کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور انت میں آپ ٹرائر یا ایرر کرتے ہوئے بھی سفل ہو جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے تیار ہیں جیون میں کٹھین سمیں ضرور آئے گا سوال یہ ہے کہ برا سمیں آنے پر آپ کیسے پرکریہ دیتے ہیں کیا اپنے آپ کو نیچا گرتے دیکھیں گے یا اٹھ کھڑے ہونے کی چاہت رکھیں گے اور چلتے رہیں گے یا سب سے مہتپون ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ خود پر بیسواس بنائے رکھیں اور روکے نہیں مائیکل جورڈن کہتے ہیں کہ سفل ہونے کے لیے آپ کو سوارتی ہونا پڑتا ہے ورنہ آپ اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور ایک بار جب آپ اپنے اچھ اسطر پر پہنچ جاتے ہیں تب آپ کو نیچ سوارت ہونا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں جیون میں کچھ بھی حاصل کرتا ہوں تو مجھے اکرامت ہونا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جیتنے کیلئے کھیلتا ہوں چاہے ابھیاس کے دوران ہو یا فیرکواستوی کھیل میں اپنے جندگی میں کبھی بھی سفل ہونے سے نہیں ڈرتا سفلتا کی کونجی ویفلتا ہے ہمیشہ ایک نقراتمک استطی کو ساکراتمک استطی میں بدل دیں کبھی کبھی ویجیت آس اپنے دیکھنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ہار نہیں مانی سفل ہونا سیکھنے کے لئے پہلے آپ کو آسفل ہونا ہوتا ہے کیولا فاؤ کے دوران اپنے آپ کو نیچ آرنا گرنے دیں جس کو آپ اپنے بھی سوا سے اس کے ساتھ چلتے رہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جتنا محنت کرتا ہوں میں اتنا ابھگیسالی ہوتا ہوں میں کیول اتنا جانتا تھا کہ میں کبھی عوست نہیں بننا چاہتا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک بار ہار مان لیتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اس لئے کبھی ہار نہیں ماننا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میرے لیز اسفلتہ سویکار ہے ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز میں اسفلتہ ضرور ملتی ہے لیکن مجھے کوشش نہیں کرنا یہ سویکار نہیں ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کاس ایسا ہو لیکن کچھ لوگ یہ کر دکھاتے ہیں یعنی آپ دوسروں کے پیکچھاؤ کو سویکار کرتے ہیں وشیش روپ سے نقراتمک لوگوں کی تو آپ کبھی بھی پریڈام نہیں بتا سکتے میں کبھی بھی آسفل لوگوں سے نہیں ڈڑتا ہوں میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ یدی آپ کام میں لگیں گے تو پریڈام عوض سے ملے گا آپ کبھی نہیں جانتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کوشش نہ کریں اسفلتہ مجھے اور ادھک محنت کرنے کے لیے پریڈ کرتی ہیں کبھی کبھی چوٹ لگنی بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ زندگی کی جنگ میں ہیں ہمیشہ نقراتمک پریشتی کو ساگراتمک پریشتی میں بدلنے کی طاقت رکھیں کئی بار پریشتیاں آپ کے پکچھ میں نہیں ہوگی لیکن آپ کو پرسیدین کڑی منت کرتے ہنا چاہیے یہ تھی مائیکل جارڈن کی انسونی کہانی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیت پلیز اس لیکن سسکرائب ضرور کریں تب تک کے لیے دھرنے والے